فتی نظرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقینا ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز ٹرانزٹ لاؤنج کے ساتھ حاضر انیخ ناجی آج گفتگو ہم کریں گے کچھ خبروں پہ اور کچھ سوشل میڈیا کی ویڈیوز جو بہت زیادہ وارل ہیں ان پر کچھ کپ شب بھی لگائیں گے اتوار کا دن ہے پہلے تو یہ کہ گفتگو ہم کریں گے کہ صافتی تنظیموں کے بعد پی بی اے نے بھی میڈیا کوٹس کی مخالفت کر دی اس سٹوری پر بھی کچھ بات کریں گے بلکہ یہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں ہمارے صرف لاہور سٹوڈیو میں تشریف فرمائیں شکریہ مدھا کرتے ہیں جناب آفتاب اقبال صاحب کا سی ایو آپ میڈیا گروپ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب ہانی البیلہ صاحب ان کو آپ دیکھتے ہیں خبرزار میں خبرزار کی بیسیکلی ٹیم ہے آج ہمارے ساتھ ان سے ہم نے درخواست کی اور ان کے ساتھ سلیم البیلہ صاحب تینوں کو بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ آپ نے دو دن کا کانٹریکٹ کیا نہیں نہیں ہمارا اپنا چینل سارا ہم میڈرین کل بھی شو کرنا ہے اور آج بھی شو کرنا ہے اس لیے یہ حاضر ہیں آپ اچھا جی میڈیا کوٹس آپ کا کیا اس کے بارے میں یعنی ویو ہے غیر ضروری بے تکہ بے محل ری ایکشنری آپ پیمرا کو ایم پاور کریں پیمرا کے ہوتے ہوئے آپ کو میڈیا کوٹس کی ضرورتی نہیں باقی جو قوانین کی خلاف ورزی ہے ملکی قوانین اس کے لیے دیگر عدالتیں پڑھیں اسی سپیشل کوٹس کے چکر میں وہاں پڑھتے ہیں جب آپ بہت پینکی ہوئے ہیں بڑا ڈار ہے خوف ہے میڈیا کو برائیڈل کرنا ہے نا پرویز مشرف کو کرنا چاہئے تھا جس نے یہ مچس ہمارے آپ میں پکڑھائی مچس پکڑھاتے وقت اس نے ہمیں جو نصیحت کرنی چاہئے تھی وہ نہیں کی تو ہم نے موج جو کرنی تھی وہ کر لی جو اس سے جلاو گھراو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا وہ جو تباہی کا دور تھا that is over اب ہمیں خود خود راو ہے نا ہر چیز میں ہم خود راو پودے ہیں خود راو جھاڑیاں ہیں تو میڈیا کی جھاڑیاں بھی زیادتر خود راو ہیں تو یہ لگ بات ہے کہ ہم نے سیکھا ہے ہم نے کام کیا ہے سب نے جو کریئر جنلیسٹ ہیں تو ریپورٹنگ کی سیکھا کام کیا نیوز روم میں کام کیا میکزین میں کام کیا کالنمز لکھے but that does not mean کہ کیننز آف جنلیزم کی کو آپ نے بطور ایک چیز کے پڑھا بھی ہے اس کو سمجھے بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ الیکٹرانک جنلیزم جو ہے الیکٹرانک جو میڈیا ہے اس کے جو جو تلازمیں ہیں ان کے بارے میں آپ کی کوئی نو ہاؤ ہے وہ نہیں ہے زیادہ تر لوگ کی نہیں تھی لیکن اب آ کر جیسے خون دکھانا سروریدہ لاشیں دکھانی ریپ کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھانا زلطوں والی تمام چیزیں جو ہے ہم نے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دی اب آ کر ہم سیکھ رہے ہیں سارا سلسلہ کر لیں لیکن ان کا مطمئن نظر جو ہے نا میڈیا کوٹس کا وہ کچھ اور ہے اس میں آرم ٹویسٹنگ بھی ہو سکتی ہے ان کو راہ راست پہ لانا بھی ہو سکتا ہے پھر ان سے پوچھنا یہ بات جو بار بار کر رہے ہیں کہ پیسے کہاں کہاں بچائے اپنے ناجائز بزنس کو سپورٹ کہاں دی اپنے میڈیا ہاؤس کی یہ ہے ملین ڈالر کوسٹس اصل بات یہ ہے تو اس کے لیے آپ کی دوسری کورٹس کدھر ہیں چھٹی پہ گئی ہیں ادھر جائیے حمد کیجئے مطلب ہے کہ ادارے آلڑی موجود ہیں قانون اگریسٹ کر رہے ہیں باقی پیمرا کی موجودگی میں آپ کو کسی ایسے چیز سے گبرانے کی ضرورت نہیں پیمرا کو سپورٹ دیں امپاور کریں آپ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس جو خبر ظاہر کے بعد کیسا رہا مطلب ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک تو خوشحالی بھی آبیسلی یہ خوشحالی خبر تو فائنانسز کو ہینڈل کرنے میں آپ کو پروپلم تو نہیں اور گورنمنٹ کو بتائیں اتنا پیسہ آپ کو مل جاتا ہے کیا کرتے ہیں آپ واپس کرتے ہیں ہر چیز ساڑھی رینٹ دیتے ہیں کیا رینٹ پہ ہر چیز سر وہ یہ ڈریس کپڑے شپڑے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی سر وہ پر چیز نہیں کیا جاتے لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کیوں سلیم سر اے نہیں مہنگائی شرم کرو دو دو گاڑیاں تم نے اور پسٹ کلاس گاڑیاں نہیں نہیں سر اللہ کا شکر چلو نیب دا دھیان نیب کا دھیان نیب کو آپ سے کئی سو گناہ بڑے مگر مچوں کی تلاش ہے آپ تو چھوٹی چھوٹی ٹونہ فش ہیں ٹونہ نہیں ٹینہ فش چھوٹی باہر نکل دی مار جاندی اللہ کا شکر بڑی اللہ کی رحمت ہے آپ کو میڈیا کے ہم بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے آپ کو ویڈیو دکھائیں آج کل وہ جو ککی چیلنج تھا ککی چیلنج کے بعد کورٹل چیلنج آیا ہوا ہے آپ کو دکھائیں اس پر کومنٹ کریں آفتاب بھائی دیکھئے جی میں ضرور دیکھتے موسیقی موسیقی آپ نے دیکھا اس میں جو ٹاپ فائی ہیں اس میں میوش آیاد بھی آئی ہیں انہوں نے صرف میوش آیاد کل دیکھتے جی تو کچھ کومنٹ کریں گے آپ پہ یہ نئے چیلنج یہ نئی دنیا سر کی نئوی دنیا مطلب ٹگے دی بودل نہیں آئے بندہ لات ٹڑا آگے آئے 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 آپ کو کھولنے کے طریقے سکھا رہے ہیں یاد اتنی مسئیبت میں کیوں پڑھ رہے ہو اس کو ذرا زور سے گماؤ تو وہ خود ہی کھل جائے لیکن بڑا ہیٹ بڑا وائرل سارے سلیبریٹیز اس میں آگے ہیں یعنی میڈیا کسی بھی چیز کو ایک مہینے میں ایک لمحے میں ہٹ کر دیتا اور اگلے لمحے یہ پروجیکٹ سے سارے مجھے اس سے یاد آتا ہے بڑی شدت سے گیس ہمزہ شہباز اگر وہ ہوتا نا اس وقت باہر اس وقت جیل میں بھی وہ یہ چیلنج کر رہا ہوتا اس طرح کوئی نہ کوئی سلسلہ کیونکہ جب میں غفیر اکٹھا کر کے جناب ترانا پڑنا ہے ایک بہت بڑی خلقت جنڈے والا دو تین چیزیں اور بھی کرنی تھی اس سے بہت بہتر کام ہے وہ کریں یہ بغیر یونگ سٹرز کی اپنی ایک 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 آپ کو آئیڈیا دکھائیں جی جہاں پر مدلب ظاہر ہے انفرمیشن ایک چینج اتنا خوبصورت بلڈنگ کے اندر انہوں نے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فائدہ تو ہے سپیس یوٹیلائزیشن آئیڈیا تو اتنا نیا نہیں ہے سپیس یوٹیلائزیشن ہے بڑی شاندار آپ میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہوتا ہوں آپ کبھی میڈرڈ ریلوی سٹیشن دیکھنے کا اتفاق ہو آپ کو آپ اس میں ویڈیو میں دیکھئے کبھی جا کر دیکھیں انہوں نے ایٹریم کتنا شاندار بنایا ہوئے اوپر سے شیشہ کھل جاتا ہے ایک جہان ہے ایک سبزہ ظاہر ہے ایسے سے طال ٹریز انڈور نظر آئیں گے جو آپ کے ہاں لگے گا یوں جیسے ایک پورشن باغ جنہ کا جیسے ہمارے باغ جنہ بڑے قیمتی درخت ہیں ایک پورشن آف باغ جنہ آئیس بین ایمپورٹ 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 آئیس اور وہ ایک شوکیس کے اندر ہے اوپر سے کھل جاتا ہے بارش کرواتے ہیں اس کے اوپر اصلی بھی کرواتے ہیں آرٹیفیشل بھی کرواتے ہیں اور گرینری ہے آپ دکھاتے ہیں ٹوکیو میٹس آئیڈیا اور لیٹس ہوپ کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی دور لگے یہ دیکھئے یہ آپ سمجھیں اس میں ٹوارٹر لگے ہوئے اس کے ساتھ دیوار کے اندر یعنی آپ بلڈنگ میں داخل ہوئے یہ ویجیٹیشن انوائرمنٹ یہ گرین ہاؤس پوری اس کی کیر کرتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ان کے اپنی بلڈنگ کے اندر یہ جو لنچ کرتے ہیں یہ ساری ساری وہ ویجیٹیشن ہے جو انہوں نے خود وہاں پہ گروف کی جی آپ فریش تازی ہاں تن ٹینشن ہے تو دیوار ٹین ڈیل آل مچ و بھمیٹ نکڑا گئے تو اب آپ کو خبرزار کے سایٹ پہ اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں یہ تو آفتاب صاحب بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے گھروں میں سبنیاں لگائیں چھتوں پہ بڑا اچھا انتظام ہو سکتا ہے آپ سپلٹ لیول جو ہوتا ہے وہاں پر بڑا کچھ کر سکتے میں تو ایک مشورہ دیا تھا لیکن وہ مشورہ ایک آدمی بندہ پیئے کیا تو پھر نورویج جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ جو کیڑا انسان کے جسم میں سرائیت کر جاتا تو اور نظر آتا ہے سرفس کے اوپر چلتا ہوا بڑی بھیانک چیز ہے کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تو اس نے کیا کیا کہ آپ اپنی مسئلہ ختم ہو گیا اب ہر گاؤں اس کی تقلیت کر رہا یہ بتائیے کہ آپ کے جو خبرزار کی آپ کے ریکارڈنگ زام طور پر کتنے چلتی ہیں آپ لوگ چار گھنٹے بھی ہوتی ہے چار گھنٹے میں ہماری خوشگفیاں بھی شامل ہوتی ہیں ان کے تین مرتبہ کھانے بھی شامل ہوتی آپ بھی ہم تو اتنی مرتبہ بہت باری خان دے چلتے شاڈ میں کھا رہے ہوئی دیکھ یقین نہیں کر سکتا کہ وہ تین دفعہ بھی کھاتے کسی لیے میدہ بہت کم کر زین کٹ کم کر میدہ لمبے روخ پتہ نہیں چل لیں دیتے بہت کھاتے ہیں کرا بھی کھانے دیکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی کپیسٹی میں شریک ہونا چاہتے ہیں کوئی سنگر ہو کوئی آوڈینس میں ہی آکے بیٹھنا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ کار آپ نے یعنی آپ لوگ الاؤ کرتے ہیں آپ الاؤ کرتے ہیں حسیب ہے آصف ہے بلال جعوید ہیں یہ سب لوگ اسی کام پر معمور ہیں لیکن اتنے جھنجٹ ہوتے ہیں اتنے جھمیلے ہوتے ہیں اور پھر جب سے یہ شوٹ اب دوسرے سٹوڈیو شفٹ ہو گیا ہے تو اتنے آنا جانا جو ہے وہ عام طور پہ صرف آوڈینس میں بیٹھنا لوگوں کی خواہش تو بہت ہوتی ہے خاص طور پہ آور سیز پاکستانیس کی وہ جب آتے ہیں نا تو ان کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جی ان کے must do plans میں سرے پہرست جو چیز ہوتی ہے وہ میرے شو میں آنا بیٹھنا تو حسب توفیق ہم انہیں جگہ بھی دیتے ہیں بلا لیتے ہیں لیکن اس طرح کی خواہشوں کی تو ایک بارش ہوگی نا مطبی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ظاہر ہے سنگر بھی کو شاعر بھی بغیرہ تو how do you deal with it مطلبہ quality maintain کرنے کا standard ایک level ہے اللہ نے بہت آسانی کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی تو خبرزار خبردار خبرناک حسبحال اتنا کامیاب نہ ہوتا ہم آقتیں سمیت اور سیاسی تھیئٹر بھی ان سب چیزوں میں میرا عمل دخلتا very few people new کہ سیاسی تھیئٹر بھی میں نے شروع کیا تھا سولہ شوز کیے تھے پھر میں نے انہیں دے دیا تو چل رہا ہے ٹھیک ٹاک چل رہا ہے اپنا آپ ذرا اور انداز سے چل رہا ہے پھر ان کا یہ ستارے جو ہے آپ کے ستارے اس کا وہ بھی اس کو برین سٹارمنگ کرتے ہوئے یہ آئیڈیا جو نونی اور ٹونی کا تھا یہ میرا ہی تھا پپٹس کا which is very good they are doing very good اب اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی تو یہ کامیاب نہ ہو سکتے یہ آئیڈیا جو ہیں ایک گوگل اور دوسرا ووٹس ایپ ٹھیک میں کہتا ہوں جی ہاتھ کنگن کو آر سے کیا کلپ بھیجو اب لوگ کہتا ہفتاب صاحب میں اتنا اچھا پرفارمر ہوں میری نیچرل جگت ہے میری وٹ نا یہ جو موں سے یہ کہہ رہا ہے وہ کیا نیچرل وہ ہوگا چھوڑ دیں اس کو میں گاتا بہت اچھا ہوں وہ بھی موسٹلی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے کہتا ہے سر یہ میرا ایک کلپ ہے ذرا دیکھ لیجئے اگر کسی جگہ ہے تو مجھے ایک لڑکی نے بیجا تھا کچھ عرصہ پہلے میرے پاس مجھے توفیق ہی نہیں ہوگی کہ میں اس سے دیکھ سکوں آفٹر میبی ایک کبل آف مانس آئیڈ چانس ان رمضان میں نے سنا تو اس نے حیران کر دیا مدن مہن کی کمپوزیشن اس نے گائی تھی لگ جا گلے تو پھر دینشی پرفارمڈ دین آور شوک کیوں جی 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 اور حیران کر دیا اس نے سب پھر سارے یہ وکی جو بلائنڈ لڑکا پالکوٹ سے آتا تھا وکی اب دیکھیں وکی نابینا ہے وہ پبلک میں بیٹھتا تھا وہ پبلک میں آ کرتا تھا خبرناک میں and nobody knew کہ یہ بندہ آنکھوں سے محروم ہے اتنا خوبصورت خوبصورت وہ نصیر بھائی کے چیلنج میں آیا کرتا تھا مجھے درد دل کا پتا نہ تھا مجھے آپ کسی لیے مل گیا یہ گانا اس نے گایا اس نے ہلا کے رکھ دیا میں نے کہا بھائی آپ ذرا آئے ہیں میرے پاس ان کو لے کر آئے میں ان سے شو کے بعد بات کرنا مجھے آ رہا تھا نا تو میں انہوں نے کہا دو بندے اس کو پکڑ کے لا رہے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ وہ تو پھر میں نے اس کے لیے کوشش بھی کی کہ اس کے علاج مالجے کے لیے جو پھر پتا چلا کہ وہ بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے کینیڈا میں وہ پتہ نہیں کیا کمپیوٹر چپ ہوتی ہے وہ آنکھوں میں لگتی بڑا لمبے چوڑے سلسلے تھے جس میں اس نے پھر بڑا تساحل کا مظاہرہ کیا تو معاملہ بیچ میں رہ گیا ، صورت کے سلسلے تھے کہ اس کی کوئی سفارج نہیں gedہ canard ایک ہم آنکھ رہا، ہم سلسلے تھے دوسرک و جس چیار ب سر سفارش کا تو سوال ہی کوئی جواز ہی نہیں ہے سفارش تو بلکل بلکل میں کل ایک میرا بڑا دوست عزیز دوست عزیز دوست اس نے کہ میرے فارماؤس کا کامٹرولر ہے وہ تو پارٹیوں میں کھانے پینے آنے جانے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے رہتے ہیں آپ استفادہ کر چکے ہیں ہمارے ناشتے واشتے یہ وہ ان کی بڑی کیر کرتا ہے تو بڑا لور سٹراتا کا انتہائی ایماندار آدمی بہت نیک آدمی اور میں اس کو اپنا دوست کہتا ہوں تو تھوڑے سے پیسوں پہ وہ جاب کرتا ہے لیکن بڑے آنر کے ساتھ کرتا ہے اس کے بیٹے نے کوئی دس سو کچھ نمبر لیے پچھتے جنہوں مجھے حیران کر دی تو مجھے کہتا جی یہ فلان کالج کی فیس ہے یہ فلان کی ہے یہ فلان کی ہے تو میں نے سوچا کہ اگر اتنا تردد جو کرنا ہے تو میں گورنٹ کالج کیوں نہ ٹرائی کروں تو یہ بھی رابین ہو جائے تو میں نے کہا اوپن میرٹ میں آ گیا تو ٹھیک ہے حالانکہ خالد منظور بٹ جس کا وہ ذکر کر رہے تھے میوزک میوزیشن وہ بچہ گٹاریس بھی ہے گاتا بھی اچھا ہے تو خالد منظور بٹ ہمارا برخوردار دوست ہے بڑا پیارا دوست اب تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپلیٹیکل سائنس ہے میں نے کہا میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا نہیں کیونکہ میرے اسلوب کے خلاف ہے میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں اسے کہوں ہاں یہ جا کے پریزنٹ کرو اس کو یہ جب رن میں آ جائے گا نا کمپیٹیشن میں تو پھر وہاں خود کہنا کہ جی آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ میں اسوسیئیٹڈ ہوں تو جتنا کو پار میرا وہ لے سکتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر دے گا تو ایدر وائز جس کالج میں بھی جس کالج کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی فی میں دے دوں گا اتنا لائک بچہ آگے پڑھنا چاہیے اور میں ایک شور کہ وہ پڑھے گا انشاءاللہ تو سفارش میں نہیں کرتا کسی چیز میں وقت تو آئے جی کمرشل بیٹ کا اس کے بعد یہیں آپ سے ملاخات ہوتے ہیں دیکھتے رہیے آپ جی ویلکم بیک چیمن پی ٹی اے نے سینٹ کو بریفنگ دی اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کو یعنی چائنہ اور یو اے کی طرز پر کنٹرول ہونا چاہیے لوکل ہونا چاہیے یہ کیسا اس کا امپیکٹ رہے گا اس کی ضرورت ہے یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں جی آفتاب صاحب آپ نے سو فیصد یہ کرنا چاہیے اس کے لیے انہیں کوئی بھی زمین آسمان کے کلابے ملانے پڑھیں تو دے مست گو فور اٹ کیونکہ ہمارے ملک میں دو چیزیں زہر قاتل ہیں ہمیں بری طرح سے گھن کی طرح کھائے چلی جا رہے ہیں ایک فرقہ باریت اور دوسرا مایوسی یہ فرقہ باریت سے بھی بڑی بیماری ہے کینسر ہے یہ فورت سٹیج پہ کمبخت بنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا بیسٹ کیریئر اس جرم کا اس بگ کا اس زلت کا وہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا سار آنکھوں پر مہرہ تو اپنے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے میری بیٹی انچارج ہے اس کی اور میں بڑا انتھیوز فیل کرتا ہوں اس سے بہت سیکھتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں جس طرح وہ اس کو رن کر رہے ہیں سارے نوجوان جو ہیں میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا میڈیم ہے اور فیوچر ہے یہ لیکن مادر پدر آزاد تو نہ لینئر ہونا چاہیے نہ سوشل ہونا چاہیے سوشل میڈیا میں جو سب سے بڑی زلت ہے کہ آپ کوئی پتا آئی پیس آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کہاں بیٹھیں آپ دبائی میں جا کر انڈیا میں جا کر سکم بھٹان میں جا کر نپال میں جا کر ایک چیز کھول لیں اور جو شروع کریں پاکستان کی سالمیت کے حصے بخرے کر ڈالیں آپ کو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں کوئی چیز آنکاؤنٹیبل نہیں ہونی چاہیے تو یہ آنکاؤنٹیبل جس طرح پھر اگر آپ نے اگر یہ اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ کو نواز شریف کو بھی اجازت دینی چاہیے پھر آپ کو شباز شریف کو بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ جی منی ٹریل لے کر آئے اگر آپ نے ان سے منی ٹریل مانگی ہے نا تو ہر بندہ جو آپ کے بارے میں خبر دیتا ہے اسے کہیں کہ بتائے کان سورس آکھے ثابت کریں یہاں پہلے بھی میں مختلف اس میں ذکر کر چکا ہوں میرا خیال ہے آپ کو ٹوٹر ایکاؤنٹ نہیں میرا دور دور تک کوئی تعلق ہے صرف اس لیے اس زلط کے ڈر سے ڈر سے نہیں جلہ ہٹ سے کہ میں نے جو بات کرنی ہے اللہ نے مجھے فور یہ بے نواؤں کا میڈیا ہے جس کی آواز نہیں تھی جسے پوچھتا کوئی نہیں تھا وہ اپنے گھر بیٹھا چیف ایڈیٹر بھی ہو گیا یہ میرا پیج ہے جی اس کا میں مجی برمان شامی ہوں میں اس کا مجید نظامی ہوں میں زیادہ سلہری ہوں اس کا میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوں میں نظیر ناجی ہوں میں نے یہ پیج بنایا یہ میرا اس کا جو بھی اب وہ اپنی ساری ایڈیٹری بھی کر رہا ہے اور پھر ساتھ وہ اپنے کلپس بھی لگا رہا ہے وہ اپنی تقاریر بھی جھاڑ رہا قوم سے خطاب بھی فرما رہا ہے تو اس حد تک درست ہے وہ کر رہا ہے اچھی بات ہے مجھے اللہ نے ایک فورم دے رکھا ایک نہیں اب تو بے شمار فورم دے رکھیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اب لوگوں کو اس کا جواب مل جانا چاہئے لوگ کہتے ہیں تم ٹویٹ کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس ایک جواب کتنا لا جواب ہے کہ میں نے آج تک ٹویٹ کیا کہ میں نہیں کرتا پہلے ایڈمن ایک دو کیا کرتا تھا لانگ ٹائم بیک میں انہیں اس کو بند کر دیا منہ کر دیا یہ میرے نام سے جتنے بھی بظاہر خوشکن خوش خیال ٹویٹس آتے ہیں یہ کسی ایک کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں میں بالکل نہیں میرے میں اتنی جرت ہے اللہ کے فضل سے کہ آئی کن کال اسپیڈ اسپیڈ آپ کے خیال میں کتنا کنٹرول ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ آبیسلی مطلب یہ کہ یہ آپ سلیم البیلا سے پوچھیں نہیں نہیں تیرا اپنا چینل ہے بھی چینل بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ سلیم البیلا البیلا ٹی وی البیلا ٹی وی سی او بھی آپ کے شو جو ہیں خبردار اس کے بھی ہاں جی اوہ تھی چاہ بھی آپ بھی پیار بیسے واقعی آپ صاحب کی بات بالکل بجا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پر اتنا اچھا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہم اپنی بات کہہ سکتے ٹھیک ہے تو پھر ان چیزوں دوسرے تو سوشل میڈیا یہ بھی ہے نا کہ آپ کی بات کو کوئی اپنے نام سے رکھ کے آگے چلا دے یا باپ ثابت کرتے رہے کہ یار یہ تو میں نے کی تھی اور یہ بہت بڑی چوری جتنی وہاں اس کو آپ انیک ڈسکریج کیا کریں چونکہ آپ پروگرامز کرتے ہیں اور سیریس پروگرامز بھی کرتے ہیں آج تو آپ کو ذرا ہے مجبوری ہمارے ساتھ سایہ شمشیر میں بیٹھے آپ کو ایک سمائل کے ساتھ معاملہ کرنا پڑ رہا ہے برنہ آپ خوشک شوز کرنے میں یدے طورہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ یہ ضرور بتایا کریں کہ جب یہ بندہ کہتے ہیں میں نے خود پڑھا کہاں پڑھا انٹرنیٹ پہ پڑھا سب سے بڑے جھوٹے تو آپ ہیں آپ نے حضرت علی کا کال ہی نہیں پڑھا آپ نے صرف یہ چیز پڑھ لی اور آپ نے سوچا کہ یہ سچ ہے یہ ٹھیک ہے بغیر تصدیق کی ہے ابھی وہ مریم نواز میں دیکھئے ٹوئٹ کیا اور وہ ایک عجیب معاملہ ہو ربی من دبللہ وہ بہت ہی انہیں سارا بھائی یاڑا پیچ کھل گیا جی 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 وہ مدب لیکن بھار دیکھیں نا اس سے کیا پتا چلتا ہے یہ دوسری وہ ہماکت جو کالیبری فانٹ کی یہ اگزیٹلی وہی چیز ہے کہ آپ نے تردد نہیں کیا تھوڑا سا تردد بھائی اگر آپ نے ایک مشکل کام کرنے کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے زندگی بر کبھی نہیں کیا گولڈن سپون سے پیدا ہونے والے اور اسی سے فیڈ لینے والے لوگ کبھی مشکل کام نہیں کرتے لیکن چلو کر لیا اب کہتے ہیں جی بھٹو بھی تو گولڈن سپون والا کیس تھا نہیں بھٹو کی ماں کٹڑیوں کی پلی کچھی بستی کی رہنے والی تھی یہ مزاک نہیں ہے اور اس کے اندر جو غریب بولتا ہے وہ اس کی ماں تو اس کی ماں ہے جب وہ روتا ہے صحیح معنی ورنہ رو کے دکھائیں مریم جب بھی روئے گی اپنے لوسز پہ روئے گی ان کے حالات پہ نہیں روئے گی کہ جا کے دیکھیں ذرا ان چھوٹی بستیوں میں حالات کے ہیں معاملات کے ہیں تو جب آپ نے یہ بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو اس کا حق ادا کریں بھائی تھوڑی سی محنت کریں چیک کریں کہ اس وقت یہ فانڈ تھا کہ وہ فانڈ تھا ہمیں چھے چھے ٹی شیٹیں غریب نہیں پڑ گئی تو دوسرا یہ کہ ایک اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ تردد ہی نہیں کیا انہوں نے غور سے دیکھنے کا کہ یہ کس سن کی بات ہو رہی ہے اچھا ایک کمپیرزم ہمیشہ سے آپ کو یاد ہے نائنٹیز میں تو بہت ہوا کرتا تھا آج بھی میرے خیال ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا کمپیر کر کے دیکھیں تو زلفقار علی بھٹو کی جیل اور ان کا مشکل ہے کارٹنا بیگم نصور بھٹو کا پھر بینظیر کا اور دوسرا ہماری فیملی میاں نواز شریف اور مریم نواز ہیں تو ان دونوں کی سٹرگل میں آپ نے کیا کس کی سٹرگل ایکچال سٹرگل دیکھیں جی میں سمجھتا میاں نواز شریف کی سٹرگل اس دن شروع ہوگی جس دن ایسی اترا اس سے پہلے تو کیونکہ زلفقار علی بھٹو کے پاس یہ نہیں سر میں عرض کر رہا ہوں میں سٹرگل اس دن شروع ہوگی یہ نہ مجھے بتائیں کہ بڑی سٹرگل ہے جی میں نے بڑی جیلیں چلیں تو ہمارے مردِ ہور نے گیارہ سال کٹی ہوئی ہے اس پر کوئی اثر ہوا زرداری پہ ایک دن جیل کا اثر ہوا مالشیے بھی ملے ہوئے تھے ایس کنڈیشنرز بھی تھے مزے سے کھانا مزے سے پینا جو کچھ مرضی کھانا جو کچھ مرضی پینا لوگ سعادت سمجھتے تھے زرداری صاحب کی حدت کرتے ہیں تو اب وہ نانو کا گھر نہیں ہے جیل is a jail ایسے بھٹو دور میں ایسی تھے جی بلکل تھے ونڈو ایسی تھے بقول تمہارے سپلیٹ یونٹ یہ سپلیٹ پہ بہت دور باتا ہے سپلیٹ یونٹ نہیں تھا لیکن ونڈو تو تھا لیکن وہ سٹرگل ان کی بھٹو دور کے مطلب بہت زیادہ تھی بھٹو سے کئی گناہ زیادہ عذیت بی بی نے جھے لی ہدراباد سے لے کر کراچی ہر جگہ بی بی نے جو خوری جھیلی ہے وہ کسی نے نہیں جھیلی تو میں اس کا کریڈٹ بی بی کو بہت زیادہ دیتا ہوں اس لیے میری محبتیں میری عقیدتیں بی بی کے ساتھ ہیں بے پناہ زرداری صاحب دے عادی نہیں میرا خیال وہ تو پہلے بھی کارٹنے اب نہیں رہیں گے زرداری صاحب وہ بیسے زرداری جتنا سخت جان ہے نا وہ ہر چیز برداشت کر لے وہ کہتے بھی کہ مجھے جیل کاٹنا آتی ہے اور وہ واقعی ہے کہ جہاں پہ وہ جیل کاٹتا ہے وہ جیل کی سلاخیں کاٹنے کی بات غور کر رہے ہیں اس سے سلاخیں کاٹنا بھی آتی ہیں وہ حالات جتنے بھی لوگ جنہی عاصف داری اگر جیل میں ہو تو یہ بات مشہور تھی کہ وہ جتنے بھی لوگ کنٹرول کرنے والے جب وہ سپریڈنٹ جیل ہو کوئی ہو وہ سب پڑے خوشحال ہو جاتے تھے اور وہ مہینوں میں خوشحال ہو آپ حکومت دے دیں نواز شریف کو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر وہ عوامل جو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں انٹر ایکٹ کرتے ہیں ان کی معیشت ہی ہونا شروع ہو جائے گی جی بالکل یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ واپس آئیں جی آپ کو ایک مزیدار آپ کو ایک مزید کی چیز دکھاتے ہیں ہالو برام ٹکنالوجی وہ دیکھیں فیوشر کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے جو دنیا میں کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں یعنی اس سے دیکھئے کہ یہ ایک خاتون جو اپنا اس کا ایک حمزاد نکلے گا جی سمجھانے کے اس کو آسان ترین طریقہ یہ ہی ہے اس کا ایک کلون نکلے گا جی کلون یہ نکلے گا اور یہ لاؤس انجلس میں کھڑی ہے اور اب یہ وہ کیمرہ ہے جو اس کی پینک میں ہے اور اب وہ ایک ہولوگرام نکلے گا یہ اس کا منی می کی نی جو اور جاست قید لیم کینو کینو ہم비attered ہلم کھانٹ sencill writing ہی کوwhat فرمائی C destination accelerator ہم sensors ساتون وہی کپڑے اور وہ جیپنیز بول رہی ہے یہ اصل بات یہ ہے اور وہ جیپنیز اریجنل اس کو نہیں آتی یعنی ایک اس کا بالکل سایہ تیار یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑا ہوگا جہاں بھی یہ اریجنل خود کہیں اور کھڑی ہوگی اس کا یہ سایہ دنیا کے کسی بھی دوسرے کونے میں ہوگا جہاں سے آڈینس سے یہ خطاب کر رہی ہوگی اور ان کی زبان میں کر رہی ہوگی اور وائس سگنیچر اس کے اپنے ہوگی یہ افتاد بھائی دیکھیں دنیا کہاں اس کا جو امپیکٹ ہماری انڈسٹری پر پڑھنے والا ہے ایڈوکیشن پر پڑھنے والا ہے بڑے دیکھیں ہر چیز کے آپ اچھے اثرات بھی قبول کر سکتے ہیں برے اثرات بھی قبول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ امپرسنیشن کی انڈسٹری کو بڑی تقویت ملے گی دو نمبری کو بڑی تقویت ملے گی الزام سکینڈل تو ساری چیزیں بہت آگئے لیکن بیس تو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایڈوکیشن آپ دیکھیں نا کہ آپ جس طرح خبرزار میں آپ وہاں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ہی کہا اگر ایک کینیڈا میں کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا تو آپ ہی کہا ایک وہاں پر کھڑا اور ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا ایک اس طرح کا ایک سلسلہ بنا کے شو اس کے حوالے کروں اور ان سے جان چڑھا صاحب آپ کا بھی ہولوگرام ہونا چاہیے ہولوگرام ہونا چاہیے سوڑے تھے پونڈ پیشنا آپ کو کیسا لگا اچھا ہے صرف سے یہ ساری وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہانیاں ہم سنتے تھے قصے اور کہانیاں کہ ایسا ہوتا تھا ہم ذات کے بارے میں اور یہ یہ یعنی کہیں نہ کہیں تخیل ہی ہے نا انسان انسان کی امیجنیشن ہے وہ اس کے اوپر عمل درامت کرتا چلا جا رہا ہے یہ سارے آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں فکشن سے ملتے ہیں سب سے پہلا کہتے ہیں دوز کہتے ہیں کہ پیپل ہو ڈونٹ بیلٹ کاسلز ان دا ائر بیلٹ دام نو ویر پہلا کلا ہوا میں بنتا ہے آپ دیکھئے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہے سٹار ٹریک یاد ہے مسٹر سپاک یاد ہے کیپٹن جم یاد ہے وہ چین کر کے ایک چیز کھلتی تھی موبائل فون آپ کا اس طرح کی ایک چیز اقدم وہ پکسلیشن ہوتی تھی تو کیپٹن جم تو اوپر تھا سے آگیا یہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سٹار ٹریک سے ملیں پھر آپ کو بہت کچھ جان ایف کینیڈی کو لوگ کیوں یاد رکھتے ہیں کہ اگر آپ پڑھیں مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دہ ہنڈرڈ اس میں اس نے جان ایف کینیڈی کو جسٹیفائی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کتاب میں دہ ہنڈرڈ میں ہونے کا اہل اس لیے نہیں کہ بڑا حسین و جمیل تھا یا he had an affair with فلاں 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 اور he was murdered like this he approved he signed the Apollo mission Apollo mission نے ڈاؤن سٹریم آپ کو کیا کیا ٹیکنالوجی یہ آپ کی موبائل فون یہ سیلیلر ٹیکنالوجی پھر آپ کا یہ فیکس مشین ہزاروں چیزیں جو اس کی ڈاؤن سٹریم آپ نے ایشی کی آئیڈیا تو کچھ اور تھا آئیڈیا کسی اور نے conceive کسی اور نے کیا اور اس کو پھر implement کرتے ہیں سائنس دان جو آپ کے ہاں بالکل وہ اڑن وہ ایک اڑن کھٹولا یا وہ ایک انہ والا کالین جہاز یہیں سے آیا اڑن کھٹولا وہ میں کل ہی ذکر کر رہا تھا نوشاد صاحب کی فلم دلیب کمار کی اڑن کھٹولا میرا سلام لے جا دل کا پیام لے جا اڑن کھٹولے تو اڑن کھٹولا اور وہ تھا بھی جہازی جہازی تھا اس کو اڑن کھٹولا کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس بندے نے ان داستانوں میں ہر دور کی ہر ملک کی اریبین نائٹس ہوتی ہیں فوکلورز ہوتی ہیں فوکلورز میں سب سے پہلے جو چیز آئی تھی وہ اڑن کھٹولا تھی یا اڑنے والا کالین اور رائٹ برادران نے اس کو کرسٹلائز کر دیا انٹو ریالیٹی یہ بتائیے کہ یعنی اس طرح کی فلم اور یہ جو آپ نے بتایا ٹی وی شوز سے کتنے خوبصورت آئیڈیاز نکلے جو پوری انسانیت کے یعنی کام آیا اور وہ یعنی تہذیب انہوں نے بدل کے رکھتی مزید محس پر بات کریں گے وقت ہوئے کمرشل بریک کا دیکھتے رہی جی ویلکم بیک گفتگو ہو رہی تھی کچھ آئیڈیاز کی جو فلم اور رائٹرز یعنی یہ کسی معاشرے کی تہذیب کی امارت کی نشانی صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ آئیڈیاز لیٹرچر جہاں سے کچھ اس طرح کی چیزیں نکلیں فلم اور شوز کی آپ میں بات کیا افتار بھائی یہ تو یعنی ایک آپ کا خبرزار سگنیچر ہو گیا سٹیبلش ہو گیا آگے فلم کی طرف آپ کا کوئی آئیڈیا ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری اس طرح سے ریوائیو ہو گلوری کا کوئی خواب ہم دیکھ سکتے ہیں ہاں وائی نوٹ یہ کیا بات ہے خواب دیکھنے بند نہیں کرنے چاہیے نقصان اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اور گندے خواب آنے شروع جائیں نائٹ میئرز آنے شروع جائیں نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ خواب دیکھنا بند کر دیں اس ڈر سے سوئی نہ یار خواب تو ایک جیسے دیکھنے فضول سے خواب ہے خواب اپنے سنبھال کے رکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ توقع کر کے مشکل سے مشکل کام بھی ممکن ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی کرکٹ ویل ریوائیب پاکستانی سینیما ویل ریوائیب پاکستانی ڈیموکریسی ویل ریوائیب پاکستانی معیشت ویل ریوائیب پاکستانی معاشرت ویل ریوائیب ایسا ریورٹ کرے گی ایسا آئے گی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور ہماری زندگی میں آئے گی کیوں اسے بتانے کی ضرورت ہے میں اتنا خوش ہوتا ہوں جب میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کل شو میں کہ ایک چھابڑی والا ٹیکس کی بات کر رہے بھئی ایک آدمی وائی فائی کی بات کر رہے یار میری وائی فائی نہیں ہے ایک بالکل ہی عام سا تیسری جماعت سے بھاگا ہوا بچہ میرا وائٹس ایپ اکاؤنٹ بنا کر مجھے دیکھ کر کہ جناب اس طرح اس طرح تو مجھے بہت توقع ہے اس قوم سے اس قوم میں واقعی بڑا 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 میٹیریل ہے اس پہ مطلب ہے کنٹریبوشن کا آپ کا کوئی ارادہ ہے مطلب میں کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا انٹرٹینمنٹ چینل ہمارے جو ڈراما ہے وہ عام طور پہ وہ گھرے لو مسائل اور مطلب اس میں وہ اس طرح کی دیکھنے میں نظر نہیں ہے منوٹنی ہر چیز منوٹنی کا شکار ہے آپ کی معیشت آپ کا ڈراما آپ کی موسیقی مجھے آپ ایک گانہ بتا دیں جو پچھلے دس سال میں آپ کہیں کہ اس گانے نے یاد دلا دی ہے خاجہ خرشید انور کی رشید اطرے کی شنکر جیکشن کی ایسڈی برمن کی اس کو پیچھے چھوڑ دیا یا ان کے ہم پلہ ہے تو قریب نہیں پھٹک رہے بیسٹ فلم جو آئی تھی آپ کے ملک میں پچھلے طویل عرصے سے وہ چوڑیاں تھی ہم نے چوڑیاں سے اچھی فلم دیکھ رکھیا ہی رانجا اس کے گانے اس کے بھی ایک دو گانے اچھے تھے اس کے سارے گانے بہت اچھے تھے کمال تھے تو اس لیے کچھ نہیں ہو رہا آپ کے ہم کچھ بھی نہیں ہو رہا آرکیٹیکچر میں بھی جو بڑے بڑے مانومنٹس آپ نے بنانے تھے دیکھ لیں الحمرہ ہم نے جب سے بنایا اس پائے کی کوئی چیز اور بنی نہیں کیوں یہ نیر علی دادہ نے نہیں بنایا تھا نام نیر علی دادہ کا تھا آرکیٹیکٹ اس کا وہ تھا کنسیو ہنیف رامے نے کیا تھا اس کے پیچھے ایک شاعر تھا عدیب تھا بالکل تھا بالکل تھا جب یہ سینرجی ہوتی ہے نا we need to synergize this society ادھر سے آپ کا سائنس دان آ جائے گا ادھر سے آپ کا شاعر آ جائے گا ادھر سے عدیب آ جائے گا ادھر سے پالیٹیشن آ جائے گا اب تماشا دیکھئے گا یہ ہونے کیا بالا ہے آپ کا اس بارے میں اچھی فلم کا ہونا کتنا ضروری ہے کسی society انتہائی ضروری ہے بہت ضروری بہت ضروری بہت خوبصورت بن چکے ہیں انڈیا کی فلم تو بہن ہے وہ تو نہیں لگے گی ادھر تو اب ضرورت ہے پاکستان میں فلم کی اور اچھی فلم کی فلم اور فلم ایک ہی بات ہے یہ مفت کا آفتہ اب اکوال بناوا ہے تو وہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ میڈیم بہت طاقتور ہے بہت طگڑا میڈیم ہے آپ دنگل دیکھ لیجئے دنگل نے کیا سکھایا ہے ایک تو بندہ دھن کا پکا ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے دوسرا جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو فورسز آف نیچر آپ کے ساتھ کڑی ہو جاتی ہیں اور رستے کے حوادس رستے کی ہوایں رستے کے طوفان آپ کا کچھ بیکار نہیں سکتا ہے تیسرا یہ جنڈر باعث سے زیادہ زلیل اور بکواس چیز ہے ہی کوئی نہیں اور تیسرا چوتھا چیز اچھی دیں سبجیکٹ کو بھول جائیں چیز اچھی ہونی چاہیے سبجیکٹ خود بخود اٹھ جائے گا اور دیکھیں چائنہ میں ڈیڑھ ہزار کروڑ کا بزنس کر چکی ہے اور ابھی تک کر یہ کان چائنہ میں کمال ہے کمال ہے سیل کاؤنٹنگ آپ کو ایک ہنیس صاحب آپ کو ایک دکھاتے ہیں بورس جانسن برطانیہ کے وزیراعظم نئے آئے ہیں ساریہ فلمات آئے ہیں کتوں لابدی نہیں نہیں یہ تو بہت یہ وزیراعظم ہے بھائی یہ فلم ایکٹر نہیں ہے سارا پھر دیسے میں رکھے وہ آپ کو ایک دکھاتے ہیں جی ان کی بڑی مزدار کچھ یعنی ان کا جو اپنے موضوعات پر یا فیلڈ پر کنٹرول کتنا ہے خود ان کے ادارے نے وہ ذرا بھلکڑ سے ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ بہت ہی نفیز آدمی ہیں بڑے پیارے آدمی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ساؤتیشیا کے ساتھ ان کی محبت اور دوستی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن بھلکڑ ہونا ایک حد تک ٹھیک ہے وہ ہماکت کے مدار میں داخل ہوئے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کی ایک ویڈیو بولس چونگسن کی جناب آپ دیکھئے کہ جس وقت یہ فورن سیکٹری تھے تو انہوں نے اپنی ایک ٹویٹر کی فیڈ کے لیے اب یہ پورچگال گئے میں اور انگلینڈ کی اور پورچگال کی جو دوستی رشتوں پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کیا 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 میں پورچگال بڑای پورچگ سٹرن اج تروی آزور انا بڑای ای قلب بڑای لگ Federation اس ہے لیوبpts پورچگال Nice unless بڑای تم بان ایسترل personagem جیس برنی یہ ہوتا ہے یہ بیچارے اس قدر انٹینگلڈ مائنڈ کے ساتھ یہ معاملات چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو یہ اس کا کام نہیں ہے اس کا کام نہیں ہے لیکن یہ جو کر رہا تھا یہ بھی اس کا کام مجھے اس میں اور مریم نواز میں بڑی مماثلت نظر آئی یہ بغیر ہومورگ کے کام پھر ایسا ہوتا ہے سستا کام ایسا ہوتا ہے وہ یہی کرتی ہیں بغیر ہومورگ کے کام کرتی نہیں جی آپ کو بیفور پروگرام کلوز آپ کو تھریسا مے کا ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں تھریسا مے وہ جو آخری شورٹ ہے اس کا وہ ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ ایک ایکٹر سجی جی آپ کو پلے کر کے دکھاتے ہیں میں نے دیکھا تھا یہ کہ آلون یہ وہی ہے ہاں جی most probably وہی ہے اب یہ نکلی ہے رہن دیکھے and now she is enjoying life and be whoever she wants to be سنگ شرنگ لیں یہ بھی but یہی پہ روکنا ہے آپ کے لڑی میں اچھا سر آخری بات یہ کہ یہ اس معاشرے کا مزاہ ہے جہاں پہ وزیراعظم جو ڈیلیور نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے جب وہ ریٹائر ہو کے باہر نکلے تو اب اس کی واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے پوچھ رہے ہیں معاشرے کو بتا ہے کہ once she is out of the office she is gone اور اب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کو انجائے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے وہ ریلیف محسوس کر رہی ہے کیا بارے گران تھا جو میرے اوپر تم نے لاد دیا تھا اور یہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں اقتدار کے لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو شخص اقتدار کے لیے مرا جا رہا ہے یا وہ چور ہے اور یا پاگر بہتکل ایسی بات پر میں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی گفتگو رہی ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملخات ہوگی دیکھتے رہیے آپ فتین وزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقینا ہوگا موسیقی